اسلام علیکم فرینڈز مہین بات کر رہا ہوں اور آج کی ہماری یہ آڈیو بھی مائکرسوپ ورڈ کے ہی سلسلے میں ہے اور آج ہم سیکھیں گے کس طریقے سے فانٹ ڈائلوگ میں نیوگیٹ کیا جاتا ہے اور فانٹ کے سائز کو کس طرح سے بڑھایا جاتا ہے کم کیا جاتا ہے کس طریقے سے فانٹ سٹائل سلیکٹ کیا جاتے ہیں فانٹ کا کلر سیٹ کیا جاتا ہے یہ تمام چیزیں ہم اس آج کی کلاس میں کوشش کریں گے کہ کمپلیٹ ہو جائیں اور میرے سامنے مائکرسوپ ورڈ اوپن ہے ٹھیک ہے یہ مائکرسوپ ورڈ کی پائل اوپن ہے میرے پاس تو فانٹ کا جو ڈائلوگ کی شورٹ کٹ کی ہے وہ ہے کنٹرول ڈی کنٹرول ڈی جب ہم کرتے ہیں تو فانٹ کا ایک ڈائلوگ ہوتا ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے یا یوں سمجھ دیجئے کہ فانٹ کا ایک option area ہوتا ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے تو یہاں پہ میں سب سے پہلے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کیا ستم سائز ہے باری باری ہم چیزوں کو چیک کریں گے یہاں پہ میں ایک ورڈ لکھ دیتا ہوں موین اب میں انسٹ اپ کر رہا ہوں آپ کو یہ دھیان دینا ہے کہ وہ کیا سائز بتا رہا ہے فانٹ کا سب سے پہلے ہم فانٹ کے سائز کو دیکھیں گے تو یہ سائز ہم چیک کرتے ہیں یہ اس نے بتایا 11 پوائنٹ یعنی 11 سسٹم سائز ہوا ہے فانٹ کا تو ہم چاہیں تو اس کو بڑھا سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں اب یہاں سے میں فانٹ ڈائلوگ میں جاؤں گا کنٹرول ڈ کر کے یہاں پہ بہت سارے آپشنز ہیں یہ ڈائلوگ اوپن ہو گیا ہے لیکن ابھی ہم صرف سائز کو دیکھ رہے ہیں تو اس لئے سائز پہ جائیں گے ہم ٹیپ ٹیپ کی سے ٹیپ میں پریس کر رہا ہوں یہ آ رہا ہے سائز 11 اس کو ہم چینج کر سکتے ہیں کم زیادہ کر سکتے ہیں ڈائلو کریں گے اس طرح سے ڈائلو کرتے جائیں گے تو بڑھتا جائے گا اگر آپ ایرو کرتے ہیں ٹویل سے ٹین ہے ٹین ہے ٹین ہے ٹین ہے ٹین ہے ٹھیک ہے سب سے لاسٹ ٹین ہے اور اسی طریقے سے سب سے ڈ دیکھ لیتے ہیں کیا سائز ہے ٹین 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 ڈیڈیڈو سب سے بڑا سائز ہے تو اس طرح سے آپ اس ٹین میں آپ نے دیکھا تھا کہ ٹین پوائنٹ ہوا وہا تھا آپ کا جو ہم نے ٹیکس لکھا تھا مہین تو ہم اس کو کر دیتے ہیں ایٹین یہ ایٹین پہ میں آ چکا ہوں اب یہاں پہ سمپل ایٹین ہے آپ نے انٹر کر دینا ہے اب میں اس ٹیکس کو چیک کرتا ہوں کہ وہ کتنے پوائنٹس بتا رہا ہے یہ بتا دیا اس نے ایٹین پوائنٹ یعنی کہ ہمارا جو پونٹ کا سائز ہے اب وہ بڑا ہو گیا ہے اس طریقے سے ہم اس کو کم بھی کر سکتے ہیں سائز کو تو ہم اب کم کر کے دیکھتے ہیں سیلیکٹ کیا کنٹرول ڈ پریس کر رہا ہوں فونٹ کے ڈالپ کیلئے ٹیپ ٹیپ کی یوز کروں گا یہ سائز آ گیا اب اٹھارا ہوا ہے میں اس کو پہلے گیارہ تھا اب اٹھارا ہے میں اس کو کر دیتا ہوں نائن نائن پہ آ گیا ہوں میں اینٹر کر دوں گا یہاں پہ اب اس کو چیک کر لیتے ہیں انسٹ ایپ سے نائن پوائنٹ تو اس طرح سے فونٹ سائز بڑا کیا جا سکتا ہے کم کیا جا سکتا ہے اب ہم دیگر چیزیں دیکھیں گے ابھی تک تو ہم نے اسے فونٹ کا سائز دیکھا ہے فونٹ ڈائلوگ میں اور بھی چیزیں ہیں فونٹ ڈائلوگ میں تو اس کے بعد اب ہم چیک کرتے ہیں کہ کس طریقے سے فونٹ کا سٹائل چینج کیا جاتا ہے اس ٹیپ جو سٹائل ہے وہ کلیر بری ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں انسٹ ایپ پریس کر رہا ہوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ کلیر بری ہے اناؤنس کیا ہے جا سنے تو میں یہاں پہ اس کو چینج کرنا چاہتا ہوں اس کے سٹائل کو تو کنٹرول دی پریس کروں گا فونٹ ڈائلوگ کے لیے پلس باڈی سی ایس تو یہ پہلا ہی اپشن ہے اس کو ہم ڈان ایرو کریں گے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ بہت سارے ہیں نیچے آپ آتے جائیں گے تو بہت سارے سٹائل ہیں زیادہ دہ جو لوگ یوز کرتے ہیں آفیسز میں یا پھر پروفیشنل ڈاکومنٹ میں وہ ایریل سٹائل یوز کیا جاتا ہے وردانہ یوز کیا جاتا ہے اور مائکروسوفٹ سیند سریف یہ تین سٹائل ایسے ہیں جو بہت کامن ہیں اور یہ یوز کیا جاتے ہیں یہ آئیس کے لیے بھی ٹھیک ہوتے ہیں تو میں یہاں پہ ایریل کو سیلیکٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ایریل ہے اور اس پہ میں انٹر کر دیتا ہوں اب اس کو ہم چیک کرتے ہیں ان سیٹ ایپ سے یہ جوز نے آپ کو ایناؤنس کر دیا کہ ایریل ہو چکا ہے اب اسی طریقے سے ہم نے سائز چینج کر لیا فونٹ کا سٹائل چینج کر لیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے فونٹ کا کلر چینج کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس ٹیم دیکھ لیتے ہیں کلر کیا ہوا ہے مائن کا جو کلر ہے وہ ہم چیک کریں گے انسٹ 5 سے بلیک آن وائٹ بلیک آن وائٹ یعنی کہ بلیک کلر سے دیکھا ہوا ہے اور وائٹ بیک گراؤنڈ ہے پیج کا ٹھیک ہے تو اس کو ہم کلر کو چینج کرنا چاہتے ہیں ہم ٹیکس کا اب یہاں پہ میں کنٹرل ڈ کر دوں گا فونٹ ڈائلاغ کے لیے اب یہاں سے میں ٹیپ کروں گا فونٹ کلر آٹومیٹک ہوا ہوا ہے اس کو ہم یہاں سے چینج کریں گے سپیس کر کے یہ ایکٹیویٹ ہو گیا اب یہاں سے ہم رائٹ ایرو پریس کریں گے یہ اورنج ہے لائٹر سکسٹی پرسنٹ اورنج گری ہے یہ گولڈ بلو تو اس طرح سے بہت ساری کلر ہیں یہاں پہ اب میں یہاں پہ اس کو بلو کرنا چاہتا ہوں تو میں نے اس بلو پہ لاکے انٹر کر دیا ہے ٹھیک ہے آپ نے جب انٹر کیا تو آپ فانٹ کے ڈالوگ پہ واپس آگئے اب یہاں سے ہم ٹیپ ٹیپ کر کے اوکے کر دیں یہ میں نے اوکے کر دیا اور اب میں چیک کرتا ہوں کلر اپنا مہین کا کلر چینج ہوا ہے یا نہیں انسٹ فائف کی جو کی ہے اسے چیک کر رہا ہوں میں لائٹ سٹیل بلو آن وائٹ یعنی کہ بیگرانڈ وائٹ ہے اور جو ٹیکس کا کلر ہے وہ بلو ہو چکا ہے سٹیل بلو کا جو کلر ہوتا ہے وہ ہو چکا ہے جاؤز نے اس کو یہی ریکنائز کیا ہے تو اسے ایسا ہی بتا دیا تو اس طریقے سے ہم کلر بھی چینج کر سکتے ہیں ہم نے دیکھا کہ کس طرح کیسے سائز چینج ہوتا ہے سٹائل چینج ہوتا ہے کلر چینج ہوتا ہے آلائننگ کی جاتی ہے اب ایک دو چیزیں اور ہیں وہ بھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں فانٹ ڈائلوگ میں تو یہ میں نے یہاں سے کنٹرول ڈ کیا فانٹ ڈائلوگ میں آگیا اب یہاں سے میں ٹائپ ٹائپ کروں گا یہ ایک اور فانٹ سٹائل ہے یہاں پہ ہی فانٹ ڈائلوگ میں پہلا تو سٹائل وہ تھا جو ہم نے ایریل یا پھر رائٹنگ جو سٹائل تھا وہ تھا اب یہ دوسرا جو سٹائل ہے فانٹ سٹائل جو ہے یہ بقائدہ اس پہ اناؤنس کرتا ہے فانٹ سٹائل اور وہاں پہ باڈی سی ایس کر کے اناؤنس کرتا ہے وہ تو اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں کہ کیا کیا ہے فانٹ سٹائل میں ڈان ایرو کر کے اٹیلک بولڈ بولڈ اٹیلک ٹھیک ہے یہ وہ ہیں جو ہم نے اٹریبیوٹس لگائے تھے تو آپ یہاں سے فانٹ ڈائلوگ سے بھی جا کے اٹریبیوٹس لگا سکتے ہیں تو میں لیٹ سپوز یہاں پہ بولڈ کر دیتا ہوں بولڈ اٹیلک بولڈ اٹیلک ٹھیک ہے میں نے بولڈ کیا اور انٹر کر دیا موین اب میں اس کو چیک کرتا ہوں موین سیلیکٹ بولڈ نائن پوائن لائٹس ٹھیک ہے بولڈڈ ہے اب فانٹ ڈائلک میں ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں اور کنٹرول ڈ ٹیپ ٹیپ کر رہا ہوں میں یہ یہ جو آپشن ہے یہ ایک مرتبہ پھر میں آپ کو جو سے اننونس کروا دیتا ہوں انڈرلائن سٹائل ٹھیک ہے یہاں پہ آپ جو انڈرلائن لگا رہتے ہیں اس کا سٹائل بھی آپ چینج کر سکتے ہیں کہ آپ چیک کر سکتے ہیں سپیس سے سپیس لیٹس ورڈز آنلی سنگل دبل ٹھیک ٹھیک ڈاٹڈ یہ وہی ہے جو ہم نے پہلے انڈرلائن لگایا تھا ہم نے ہوم ریبن میں جا کے تو آپ نے دیکھا تھا کہ وہاں پہ آپ کو اس طرح کے اپشن مل رہے تھے جب ہم انڈرلائن لگا رہے تھے ہوم ریبن میں جا کے تو اب یہ وہی اپشن سے آپ کے پاس فانڈ ڈائلوگ میں بھی اویلبل ہیں تو اس طرح سے آپ چینج کر سکتے ہیں انڈرلائن کا سٹائل اب ٹیپ کروں گا میں یہی سے کیونکہ ایک آخری اور چیز ہے وہ بھی آپ کو فانڈ ڈائلوگ میں بتا رہی ہے یہ انڈرلائن کلر آپ چاہتے ہیں کہ انڈرلائن کا اگر کلر بھی چینج ہو جائے تو آپ یہاں سے کلر بھی چینج کر سکتے ہیں سپیس کرنا ہوگا یہاں پہ آپ کو سپیس دے اکٹویی پرس سپیس بار کلر پی کر تیبل آدم تیم کلر آرنج گری ڈیسی پرسی پرسنٹ گری ڈیسی پرسنٹ ٹھیک ہے تو یہ وہی جس طرح سے ڈیسی ترکے سے تیکس کا کلر چینج ہوتا ہے اسی طرح سے انڈرلائن کا بھی کلر چینج ہوتا ہے آپ یہاں پہ کسی پہ بھی رکھ کے انٹر کر سکتے ہیں اور اس کے بعد tab tap کرکے ok کرنا ہے یہ میں نے ok کرکے واپس edit window پہ آ گیا تو یہ ساری چیزیں ہیں font dialog کے اندر اب کچھ options ہیں check box ہیں وہ بھی آپ کو میں review کروا دیتا ہوں کنٹرل ڈی سے کنٹرل ڈی فانڈ ڈائلوگ فانڈ ڈائلوگ آگیا اب یہاں سے ہم ٹیپ ٹیپ کر رہے ہیں یہ ایفیکٹس ہیں سٹریک یہاں پہ آپ چیک لگا سکتے ہیں اس کو ان کا یوز جو ہے نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے تو پھر بھی میں آپ کو صرف ریویو کروا دیتا ہوں کہ یہ ایفیکٹس ہوتے ہیں جو ٹیکس کے اوپر لگتے ہیں ٹپ کرتے ہیں یہاں سے ڈبل سٹریک ڈبل سٹریک ڈیے کچھ نشانات ہیں جو آپ ٹیکس پہ لگا سکتے ہیں جیسے انڈرلائن کا نشان ہوتا ہے اسی ترکے سے اس طرح یہاں پہ اور بھی نشان ہوتے ہیں ڈیفیکٹس سپسکرپ ڈیکٹس ٹیکpt ڈیکٹس ٹیکپ یعنی کہ آپ تمام ہی جو بھی لکھیں گے وہ سب کا سب small میں آئے گا سب کا سب capital میں آئے گا آپ جس جس پہ check لگاتے رہیں گے hidden کا بھی ہے اس میں hide بھی کر سکتے ہیں یہ text effect ہے یہ بھی آپ change کر سکتے ہیں یعنی extra کچھ effects ہوں گے اس میں یہاں پہ اور یہ پھر روکیا آ گیا تو اس طرح سے ہمارا یہ font dialogue complete ہوا کہ کس طریقے سے ہم font dialogue میں جا کے style, size, font کا change کر سکتے ہیں color, underline کا color change کر سکتے ہیں effect لگا سکتے ہیں یہ سب کچھ font dialogue میں آپ جا کے کر سکتے ہیں تو امید ہے انجوائے کیا ہوگا آپ نے یہ lecture بھی پھر انشاءاللہ ملتے ہیں کسی دوسرے lecture کے ساتھ اللہ حافظ